بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میویوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج میں آپ کے لیے بہت مزی کی ڈیزرٹ ریسیپی لائی ہوں جو بنانے میں بھی ایزی اور کھانے میں بہت مزی کی اس کے لیے مجھے سب سے پہلے ہم نے جیلی تیار کئی اور یہ میں نے ون اینڈ ہاف کپ پانی اور پیکٹ کی جیلی استعمال کر رہی ہوں تو پھر ون پیکٹ جیلی کا کیا اور یہ میں نے اس میں ایڈ کی بوائل آنے پر آپ نے جیلی ڈال لی ہے چمچ چلانا ہے یہ ریڈی ہے بہت ایزی ریسیپی جیلی بنانے کی اور یہ اب تھنڈا کرنے کے لیے میں انہیں دو باول میں ڈال رہی ہوں تاکہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے اور اب کسٹڈ کی تیاری کسٹڈ کے لیے میں نے ون کے جی ملک لیا اور بوائل آنے پر اس میں اب میں چینی ایڈ کروں گی 4 ٹیبل سپون چینی چمچ چلاتے رہیں تاکہ دودھ اور چینی اچھی طرح ڈیزول ہو جائیں اور دوسری طرف کسٹڈ اب دوسری طرف کسٹڈ کو حل کرنا ہے ون کپ دودھ لیا اور اس میں 4 ٹیبل سپون مینگو کسٹڈ پاوڈر مینگو کی ریسیپی ہے اس لیے پھر کسٹڈ بھی مینگو کا لیا بنا کوئی بھی پھل اور کوئی بھی فلیور کسٹڈ کا لے سکتے ہیں میرے پاس مینگو ہوتے آج تو میں نے پھر مینگو کا ہی کیا یہ اب اس میں دھار بنا کر آپ کسٹڈ ڈال لیں اور چمچ بھی چلاتے رہیں تاکہ سب کچھ اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں اور یہ ڈیکوریشن کے لیے میں اس میں مینگو کا پل پلک کر رہی ہوں اسے کیوبز کی شیپ میں کٹنگ کر لیں آپ کسی بھی طریقے سے اس کو نکال لیں مجھے کیوبز اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے پھر کیوب کی کٹنگ کی ہے ڈیکوریشن کے لیے مینگو کا استعمال آپ کسی بھی پھلکہ کر سکتی ہیں اور یہ میں بلینڈر میں پہلے میں تھوڑ سا مینگو ڈال چکی ہوں اور اب یہ 3-4 ٹیبل سپون ملک اور باقی کا مینگو ایڈ کیا اسے اب میں گرائنڈ کروں گے دوسری طرف میں نے ایک شوپر لیا ہے پیکٹ ہے اس میں اور اس کے کونے کو تھوڑ سا کٹ کر لیا اس میں اب میں بسکیٹ کرمز بسکیٹ لے کے انہیں اچھے طرح ان کے کرمز بنا لیے اور وہ اس پیکٹ میں کہ اس سے بھی ڈیکوریشن کرنے میں آسانی رہتی ہے اور جو مینگو کا پلپ بنایا تھا اس میں اب تھوڑ سا ریڈ شربت کلر کے لیے کیونکہ ہماری سب چیزیں کسٹڈ بھی یلو ہے اور جیلی بھی اورنج یلو کلر کی ہے اس لیے پھر میں نے مینگو کے پلپ میں ریڈ کلر ریڈ کی ہے اور اب میں اس کی سیٹنگ کر رہی ہوں باول باول میں سب سے پہلے بسکیٹ کرمز انہیں اچھی طرح پھیلالیں کہیں کم یا زیادہ نہ ہو اور اب اس کے اوپر کسٹڈ کی لیئر تھنڈا ہونا چاہیے کسٹڈ گرم بلکل نہیں ہو یہ دیکھیں تھنڈا ہوگی نا تھوڑا سا گاڑا ہوگیا ہے تو ہمیں گاڑا ہی لینا ہے اچھے طرح آپ اس کی لیئر کر لیں کوئی جگہ خالی نہ رہیں اور جیلی وہ بھی فریز ہو چکی ہے اور اس کی لیئر آگے ہے اور یہ میرے پاس تھوڑا سا ساغو دانا بوائل ساغو دانا میں نے وہ بھی اڑ کر دیا اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو بیسٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ساغو دانا بیسی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے تو اسے ضرور استعمال کیا کریں اس کا شربت بنائیں کھیر بنائیں کسی بھی چیز میں آپ استعمال ضرور کیا کریں اور اب یہ مینگو کا پلپ اس میں میں نے ریڈ شربت ایڈ کیا تھا کیونکہ سب چیزیں وہ یلو یلو تھیں تو تھوڑا سا کلار کے لیے پھر کیا میں نے اور یہ سے بھی اچھی طرح اس کی لیئر پھیلا لیں ماشاءاللہ بہت مزیکی اور بہت صحت کے لیے بہت اچھی ہے یہ ریسی بھی غزائیت سے بھرپور ہے ضرور بنائیں اور اسی طرح تھوڑے تھوڑے سے نئی تجربے کریں تو ایک نیا نئی چیز تیار ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت مزیکی بہت خوبصورت ریسی بھی تیار ہے فرنڈز سبسکرائب می چینل کوکنگ وید افیفہ زینب اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ